اسلام علیکم ناظرین پروگرام تل خقیقت کے ساتھ میں ہو آپ کا مزوان عمران احمد ناظرین آج ہمارے ساتھ موجود ہے نامور عالم دین حضرت اقدس مولانا فضل الرحمن خلیل صاحب زیدہ مجدہم مولانا صاحب بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لئے وقت نکالا مولانا صاحب سب سے پہلے یہ بتائی گا کہ نواز شریف دور حکومت کی خارجہ پالیسی اور موجودہ حکومت کی خارجہ پالیسی میں آپ کیا واضح فرق دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے جہاں تک صاحب کا حکومت کی خارجہ پالیسی ہے تو وہاں تو خارجہ وزیر خارجہ ہی نہیں تھا تو پالیسی کیا ہوگی جس حکومت کا وزیر خارجہ نہ ہو تو میں سمائیتا ہوں کہ شاید ان کو اس سے دلچسپ ہی نہیں تھی جس کے لیے انہوں نے وزیر خارجہ بنانا بھی جو ہے وہ گوارہ نہیں کیا تو جس کا ریزلٹ یہ نکلا کہ ہمارے جتنے بھی پڑوسی تھے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے اور ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ انتہائی ناکام رہی یہاں تک اس نئی حکومت کا تعلق ہے یہ تو ابھی ہم کچھ کہہ نہیں سکتے کیونکہ ابھی تو ان کو دو دو آئے ہوئے چار دن ہی ہوئے ہیں لیکن جو شروعات ہیں ان میں ہمارے جو وزیر خارجہ ہے شاہ محمد قریشی اور اس حکومت میں اور سابقہ حکومت میں یہ تھا کہ ان کا وزیر خارجہ نہیں تھا اور اس حکومت کا وزیر خارجہ بھی ہے اور وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ اس نے جو پہلا دورہ کیا ہے یعنی دورہ کرنے کا پروگرام مرتب کیا ہے وہ ہے ہمارے پروز کے اندر افغانستان جس کے ساتھ ہمارے ماضی کی حکومت سے کشیدہ تعلقات چلے آ رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے اور بہت ہی اچھا فیصلہ ہے کہ ہمارے پاکستان کے وزیر خارجہ کا پہلا دورہ جو ہے افغانستان کا ہے اس لئے کہ افغانستان کا امن پاکستان کا امن ہے پاکستان کا امن افغانستان کا امن ہے ان دونوں ملکوں کے ثقافت اور تحذیب اور مذہب جو ہے وہ ایک ہے اس لئے سب سے پہلے اپنے خارجہ پالیسی کو اپنے پروز کے ساتھ جو ہے وہ بہتر سے بہتر کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آغاز اچھا ہے آگے کیا ہوتا ہے وہ وقت جو ہے وہ آگے بتائے گا حضرت امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے پاکستان کا دورہ کیا اور ایک ہی وقت میں سیویل اور عسکری قیادت کے ساتھ ملاقات کی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات کا مستقبل آگے کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ دیکھیں یہاں تک عسکری اور سیویل گورنمنٹ کے ساتھ مشترکہ ملاقات کا تعلق ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہوئی کہ آج ہماری ادارے اور ہماری سیویل حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر ہے تو غیروں کو بھی یہ موقع نہیں مل سکا کہ وہ ہماری سیویل حکومت کے ساتھ الگ جو ہے وہ مذاکرات کرتے تھے اور عسکریوں کے ساتھ جو ہے عسکری داروں کے ساتھ جو ہے ان کی بات الگ ہوتی تھی تو وہ کہیں کہیں سے وہ کمزوری ڈھونڈ لیتے تھے اور ہمارے ان اختلافات سے فائدہ اٹھاتے تھے اور یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آج ہماری جو آہ یعنی عسکری اور سیاسی قیادت جو ہے وہ ایک پیج کی اوپر ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارے ملکی ترقی کا راز ہوگا آہ کہ ہمارے ادارے آہ آپس کے اندر مل بیٹھ کر بیرونی دنیا کو جو ہے وہ ڈیل کریں سیاسی اور عسکری قیادتوں کی الگ الگ جو ہے وہ ڈیل اور الگ الگ مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہونے چاہیے جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ ہماری امریکہ کے ساتھ جو ہے دیکھیں پاکستان ہمیشہ پوری دنیا کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے اور کسی کے ساتھ لڑائی اور جنگ کی حوالے سے پاکستان کی خرجہ پالیسی نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلقات امریکہ جو چاہتا ہے کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ہوں آقا اور غلام کے حوالے سے تو شاید اب آقا اور غلام کا دور گزر چکا ہے اب برابری کی بنیاد کے اوپر اگر بات ہے تو اس بنیاد کے اوپر تعلقات ہونے چاہیے اور امریکہ کو بھی ابھی سوچنا پڑ رہا ہے کہ وہ دور گزر چکا ہے کہ جب حکم اران اس کو یس کہا کرتے تھے اور جو اس کا جیز اور نجیز حکم ہوتا تھا اور اس کو مان لیا جاتا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان اس دور سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل ایک آزاد خارجہ پالیسی پر مابنی ہوگا اور امریکہ کو برابری کی بنیاد کے اوپر اور عزت اور احترام کی بنیاد پر تعلقات اگر وہ رکھنا چاہے گا تو پھر پاکستان بھی یقینا اس بنیاد پر تو تعلقات ان کی ہوں گے لیکن اگر آقا اور غلام کے حوالے سے جیسے ماضی کے اندر رہا تو شاید امریکہ کی یہ خیش پوری نہ ہو سکے سیویلین اور ملیٹری تعلقات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ سیویلین اور ملیٹری کے درمیان کس حد تک خوشگوار تعلقات ہونی چاہیے یہ ہماری قومی ضرورت ہے ہم بدقسمتی سے ماضی میں یہی لڑایاں دیکھتے رہے ہمارا میڈیا جو بھی خبر دکھاتا تھا وہ یہی کہ جی وہ ادارے ان کے خلاف ہیں اور ان کے خلاف ہیں دنیا کے سامنے ہماری سبکی ہوئی دنیا کے سامنے ہم رسوا ہوئے تو آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیران اور اور ہمارے فوجی حکمران جو ہیں وہ ایک پیج کے پر ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے اور میں سبکتا ہوں یہی ہماری وقت کی ضرورت ہے اور یہی ہماری قومی امگوں کی جو ہے وہ ترجمانی ہے افغانستان کے صدر اشرف غانی نے پاکستان پر ایک بار پھر ازام آئیت کیا ہے کہ پاکستان شدت پسند تنظیموں کی پشت بناہی کر رہا ہے آپ کے خیال میں ان کا یہ الزام درست ہے؟ دیکھیں یہ رٹی رٹی باتیں ہیں پرانی باتیں ہیں میرے خیال میں وہ اس کو وہ دہراتا رہتا ہے باتیں تو بڑی آسان ہیں تو پھر اس کے پروف بھی تو ساتھ دینے چاہیے اور ان کو بتانا بھی چاہیے کہ جی یہ جو ہے وہ دہشتگردی کے تنظیم میں ہیں اور یہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ تعلقات میں بہتری نہیں آ سکے گی اور پاکستان بڑی بردباری اور صبر و تحمل کے ساتھ جو ہے وہ آہ یعنی ان کا جواب دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اشرف غانی کو آہ سوچ سمجھ کر جو ہے وہ باتیں کرنی چاہیے اور پاکستان کے اوپر بے بنیاد اور بغیر پروف کے آہ الزامات نہیں لگانے چاہیے پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور پاکستان کی سوچ جو ہے افغانستان کے بارے میں بہت ہی مصبت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ خاص کر یہ جو نئی حکومت ہے یہ ہماری نئی آہ یعنی عسکری قیادت ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہر صورت میں امن امان آہ کے تعلقات بنانا چاہتی ہے اور افغانستان میں امن کے حوالے سے ایک کردار ادا کرنا چاہتی ہے ایسے موقع کی اوپر اشرف غانی کے بیان کا آنا میرے لئے جو ہے وہ انتہائی تجب خیز ہے اور اشرف غانی کو ایسے موقع کے اوپر بیان نہیں دینا چاہیے کہ جس موقع کے اوپر ہماری دونوں قیادتیں عسکری اور سیویل قیادت جو ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دے رہی ہے اور افغانستان کے امن کو اپنا امن سمجھ رہی ہے پاکستان کی خارجہ پالسی کا ایک اہم ستون کشمیر پالسی ہے مگر کشمیر پالسی میں کوئی واضح تبدیلی نظر نہیں آتی اس پر آپ کا کیا ردی عمل ہے دیکھیں کشمیر تو ہمارا قومی ایشو ہے یہ حکومت ایشو نہیں ہے بدکسمتی سے ہوا یہ کہ ہمارے حکمرانوں نے اس کو اپنی حکومتی ایشو کے طور پر ہمیشہ سامنے لائے ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی ہوتی ہے اگر ہم اس کو اپنے قومی ایشو کے طور پر جو ہے یعنی سامنے لائیں تو پھر ایک مضبوط قسم کی پالسی جو ہے وہ مرتب ہوگی کشمیر جو ہے وہ پاکستان کی شہرگ ہے کشمیر کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ادھورہ ہے جب تک کشمیر ازاد ہو کر پاکستان کا حصہ نہیں بن جاتا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تکمیل جو ہے وہ آہ نہیں ہوئی آہ تو یہ یہاں تک ہماری اس موجودہ حکومت پچھلی حکومت میں تو کشمیر کے ساتھ آہ ستیلی ماں سے بھی بھرا سلوک کیا اور کشمیر کے معاملے کو آہ ایک رسمی طور پر جو ہے وہ آہ جو ہے وہ سامنے لائے لیکن آہ اس موجودہ حکومت کے حوالے سے ہمیں لگتا ہے کیونکہ آہ انڈیا کا اس حکومت کے خلاف پرہ پگڑنا کرنا اور آہ جی خوب پکار تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس سے کچھ لگتا ہے کہ یہ لوگ کشمیر کی پالیسی کو وہ ایک قومی کے قومی پالیسی کے طور پر سامنے لائیں گے تو ہم ان سے امید بھی رکھتے ہیں توقع بھی رکھتے ہیں کہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے یہ آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کو ایک حقیقی ازادی دلوانے کے لیے کوئی کردار ادا بھی کریں گے موجودہ حکومت دینی مدارس کے نساب میں ترمیم چاہتی ہے کیا دینی مدارس کے نساب میں ترمیم کی ضرورت ہے دیکھیں میرے خیال میں ہمارے ہاں بہت سی خبریں اس طرح گردش کرنے شروع کر دیتی ہیں جو بھی ترمیم ہوگی جو بھی بات ہوگی تو یہاں ہمارے پاکستان کے اندر پانچ وفاق ہیں اور وہ ایک بڑی پاور میں ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ حکومت بیٹھ کے جو ہے وہ ان کے اندر کوئی ترمیم کرے گی حکومت نے جس دن ترمیم کی اس دن لاکھوں لاکھوں لوگ جو ہے وہ روڈوں پر ہوں گئے ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کو جرت ہوگی کہ وہ ترمیم کرے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے پانچ وفاقوں کے بڑے مرکزی حضرات علماء اور ان کی جو کمیٹ یہ ہیں وہ بیٹھ کر حکومت کو چاہیے کہ کسی قسم کی ترمیم اور کسی قسم کی اس کے اندر جو ہے جو تبدیلی ہے یا یہ ہے کہ مدارس کے بارے کے اندر جو حکومت کے کوئی پروگرام ہے وہ اکیلے کبھی کامیاب نہیں ہوں گے اور کوئی اڈر حکومت کا علماء کو اعتماد ملیے بغیر اور پانچ وفاقوں کو لیے اعتماد ملیے بغیر اس کی حکومت کی کسی اگنام کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی اس کی کوئی حصیت نہیں ہوگی اس کی حصیت تب ہوگی کہ ملک کے پانچ و بڑے وفاقوں کو بٹھا کر اور ان کے مشورے کے ساتھ جو بات ہوگی اس کی اہمیت بھی ہوگی اور اس کے اندر کامیابی ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا حکومت نہیں کر سکتی علماء کو اور مدارس کی ذمہ دار شخصیات کو اعتماد ملے بغیر وہ کوئی فیصلہ کر سکے ملک آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ضرورت ہے تبدیلی کی تاکہ علماء اور طلبہ بھی جدید علوم کی طرف آئے دیکھیں جہاں تک جدید علوم کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بنیادی ضرورت ہے اس لیے کہ دین اور دنیا یہ دونوں چیزیں جب اکٹھی ہو جائیں گی تو ہمارے یہی علماء جب حکومت کے بڑی پوسٹو پر جائیں گے تو وہ کرپشن کا خاتمہ ہوگا اس لیے کہ دین کے آنے سے خدا کا خوف آئے گا اور اسلام کے آنے سے دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوگی محبت پیدا ہوگی اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو یہ کرپشن کا خاتمہ ہی تب ہوگا کہ اس نصاب کے یہ علماء جو ہیں وہ بڑی پوسٹوں پر جائیں یہ خزانہ پر جائیں یہ داخلہ میں جائیں یہ بینکو میں جائیں اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ یہ جدید علوم جو ہے حاصل کریں تو اس لیے اس طرح کی اقدامات کے مدارس کے اندر جدید علوم کو لائے جائے تو ہمیں اس کی بھرپور حمایت کروں گا اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے اسکری مدار یعنی سکول ہے یعنی وہ دنیا اسری جو ہے سکول ہے یعنی جن میں خالصتا وہ دنیا پڑھی جاتی ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر میکموں میں کراشن کا خاتمہ کریں تو وہاں دینی نصاب کو لائیں اور دینی مدارس کے اندر جو ہے وہ وہاں یہ سکول کے نظام کو لائیں تاکہ اس کو کہتے ہیں یقصہ نظام تعلیم تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک جس مقصد کے لئے حاصل کیا گیا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس منزل کی طرف ہم چل پڑھیں گے کیونکہ یہ جو الگ الگ نظام تعلیم ہے ہمارے ملک کے اندر تو اس وجہ سے انتہا پسندی اور کرپشن یہ دونوں جنب لے رہی ہیں لہذا ہمیں نظام تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دینی چاہیے حضرت کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی جو جہادی تنظیم ہیں انہیں آپ سیاست میں آ کر اپنا قومی کے دار ادا کرنا چاہیے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو سابقا جہادی تنظیمیں ہیں ان کا کردار کوئی ایسا نہیں رہا کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ قابل اعتراض ہو یہ میڈیا کا اور اسلام دشمن جو ہے وہ طاقتوں کا پرپاگنڈا رہا ہے اور انہوں نے ان کو بدنام کرنے کے لیے ان پر دہشتگردی کے بے بنیاد جو ہے وہ الزام لگائے ہیں میرے خیال میں آج بھی جہادی قیادت جو ہے وہ موجود ہے لیکن آج پاکستان کی کسی عدالت کے اندر کسی بھی جہادی قیادت کے خلاف کسی قسم کا کوئی پروف نہیں ہے یعنی کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور کسی قسم کا کوئی کیس نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ یہ لوگ تو انتہائی امن والے تھے اور امن والے ہیں عالمی امن ہو یا ملکی امن ہو تو ان کے برخلاف آپ دوسری دوسری سیاسی تنظیموں کو دیکھیں ہاں آپ کراچی کو لے لیں تو وہ جو جمہوریت کے نام پر اور سیاست کے نام پر جنہوں نے وہ ملک کو لوٹا بھی ہے اور کریمنل کیسز بھی ہیں کسی کے اوپر درشدگردی کے کیسز ہیں اور کسی کے اوپر جناب لوٹ مار کے کیسز ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب کا جہائی تنظیمیں آہ سفید کپٹ کے تو صاف شفاف ہیں آج کسی کے اوپر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا داغ ہو کہ ملک کے خزانے لوٹے ہو کوئی ایسا داغ ہو کہ ملک میں کسی بے گناہ لوگوں کو وہ قتل کیا گیا ہو تو آج ان کا سیاست کی طرف آنا میں سمجھتا ہوں کہ آہ یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے بلکہ ان کے لیے تو آہ یعنی ان کو ویلکم کرنا چاہیے کہ ایسی قیادت آہ کے جو جو غیرت اور ایمان اور ملک کے دفاع کی کے جذبے سے سرشار ہے یعنی ایسی قیادت کے جن میں ملک آہ کی ہمدردی اور ملک کا دفاع اور آہ ملک کی سالمیت کے جذبے موجود ہیں ایسے لوگوں کے لیے اور جن کے اوپر نہ دشتگرد اس پر دشتگردی کے الزام تو ہو سکتے ہیں لیکن اس کے کوئی پروف نہیں ہے جبکہ ان ان سیاسی تحریکوں کے تو بقاعدہ دشتگردی کے ونگ کیراچی میں بنائے گئے اور آپ کی سپرنگ کوٹ نے ان کو نام زد کیا تو آج وہ تو ملک میں سیاست کے لیے اہل بھی ہو جاتے ہیں ان کو سیاست کے لیے ویلکم کیا جاتا ہے لیکن کیوں کہ امریکہ اور انڈیا کو لفظ جہاد اور جہاد مسلمان ان سے دکھ اور تکلیف ہوتا ہے لہٰذا جہادی تحریکوں کے لوگوں کا جو ہے وہ اس طرف آنا سیاست کے طرف آنا تو یہ ایک بلا وجہ پرپاگنڈا ہے کاش کے ہم حقیق سے واقف ہوتے آپ کے پروز کے اندر جس کا ذکر آپ نے پہلے ایک افغانستان کے حوالے سے کیا تو کیا وہاں حکمت یار بیس پچیس سال جنگ نہیں لڑتا رہا آج کہاں بیٹھا ہے وہ افغان پارلیمنٹ کے اندر بیٹھا ہے وہ افغان گورنمنٹ کا حصہ ہے کیا ربانی اور سیاف نہیں لڑتے رہے کیا آپ آہ آہ یعنی عبداللہ عبداللہ کو دیکھ لے افغانستان کا جو اس وقت چیف ایگزیکٹیو ہے کہ جو روس کے خلاف آہ یعنی ایک بڑا کردار ہے اس حقہ جنگ کے حوالے سے وہ تو چیف ایگزیکٹیو ہی بن سکتا ہے آہ سلاح الدین جو آہ ربانی کا بیٹا ہے آہ جو ایک افغانستان کے بڑے کمانڈر میں شمار ہوتا ہے وہ وزیر خارجہ بن سکتا ہے لیکن ایک ہمارا لبرل طبقہ اور ہمارا کم ظرف طبقہ جو ہے اسے تکلیف ہوتی ہے جب جہادی سیاست کی طرف آنا چاہتے ہیں تو وہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کا شور مچانا بہت ہی بیجا ہے وہ ملک کے ہمدرد نہیں ہے بلکہ وہ ملک کے بد آپ اور آپ کی جو جماعت ہے اس کا رجحان کسی ایسی تنظیم کی طرف ہے آپ کس کو ملپ سپورٹ کرتے ہیں آپ کس کی حمایت کرتے ہیں کسی بھی تنظیم کے ساتھ نہیں ہیں ہمارا ایک اپنا نظریہ ہے اپنی سوچ ہے ہم جہاں بھی کہیں حکومت کی اچھی بات دیکھیں گے یا کسی سیاسی جماعت کی کوئی اچھی بات ہوتی ہے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں جو غلط بات ہوتی ہے ہم اس کو جہاں ایک وہ غلط کہتے ہیں مطلب آپ کا خود ذاتی طور پر سیاست میں فیلال آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے دیکھیں سیاست کس کو کہتے ہیں اگر صرف الیکشن کا نام ہے تو شاید فیلال میں الیکشن میں نہیں آ سکتا ہوں یہاں تک سیاست ملک کی خدمت کا نام ہے تو وہ تو ہم پہلے بھی کر رہے ہیں ابھی بھی کر رہے ہیں لیکن سیاست کو اگر صرف الیکشن کے ساتھ خاص کرتے ہیں تو پھر تو ہمارے سیاست دان جو ہے نا وہ پانچ سال کے بعد سیاسی بنتے ہیں اور ہم تو سال کے بارہ مہینے قوم کی خدمت میں لگے رہتے ہیں اصل سیاسی تو ہم لوگ ہے حضرت جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جب ہم سیاست میں ہمارے جو جہادی تنظیم ہے یا علماء ہے وہ سیاست میں آئیں گے پاور میں آئیں گے تو کوئی تبدیلی لاسکیں گے وہ کرپشن کے خلاف یا کسی اور غلط کام کے خلاف کوئی کردار ادا کر سکیں گے جب آپ مکمل طور پر سیاست میں نہیں ہوں گے آپ کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں ہوگی تو آپ کس طرح سے کوئی تبدیلی لاسکیں گے آپ سب سے پہلے اپنے میڈیا میں تبدیلی لائیں تاکہ ہمارے لئے رسلہ ہمار کریں تو ہم آنے کے لئے تیار بیٹھے ہوئے ہیں جب ہمارا تو ہم نے تو ابھی اس حالی الیکشن کے اندر اسد عمر کی حمیت کی تو آپ ہی کی میڈیا نے ہمارا راستہ روکا تو میں سمجھتا ہوں ہمارے راستے کے اندر آپ لوگی رکاوٹ ہیں ہمارے راستے کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو حضرت آپ کو میڈیا کا مقابلہ کرنے چاہیے نا مقابلہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اسلام دشمن ان کا کرنا چاہیے اگر آپ میڈیا اسلام دشمن ہے تو پھر ابھی اس کا بھی کریں گے ناظرین یہ تھے ہمارے معزز مہمان حضرت اقدس مولانا فضل عامان خلیل صاحب زیدہ مجدہم پروگرام دینے کا بہت شکریہ مجھے اجازت دے دیا اپنے مذبان عمران احمد کو اللہ نکھاں